تبلیغی جماعت کو سو بار سلام تبلیغی جماعت کو سو بار سلام سو بار سلام کون کے رہیں حضرت مولانا تاریخ مسعود صاحب کے رہیں کیوں کہ ان کے سامنے ایک کارگزاری آئی تھی ایک اہل حدیث تھے جو تبلیغی جماعت میں نکلے پہلے کے کنفیوز تھے کون سا فرقہ صحیح ہے کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے تو پوری کارگزاری پورا قریب انشاءاللہ الرحمن آج میں سناوں گا مفتی تاریخ مسعود صاحب کن کی کارگزاری سنا رہے ہیں اور اہل حدیث کا تبلیغی جماعت میں آنا اس کی زندگی کا بدلنا یہ واقعہ حضرت مفتی تاریخ مسعود شوٹ کلیپ میں آپ کو سنائیں گے وہ ویڈیو ضرور میں بتاؤں گا اس سے بہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے تبلیغ کے اندر ایسا معاملہ رکھا ہے کہ انسان جب آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی بدل گئی ہے اور سننا شریعت کے مطابق آ چکی ہے اس لیے آپ یہ کلیپ کو پہلے مفتی تاریخ مسعود صاحب کے کلیپ کو سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں تبلیغی جماعت کو سو بار سلام کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں نہ ان کو ربی روول کا پتہ ہے وہ میں نے ایک اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا وہ ابھی بھی اہل حدیث نہیں ہیں لیکن وہ تبلیغی میں لگنے لگیں کہہ رہا ہے یار میں یہ رفول ایدین آمین بل جہار ٹانگیں چوڑی کرنی یہ پتہلی کرنی یہ پوری زندگی برباد کر دی حاصل کچھ بھی نہیں ہوا جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت کہیں فضائل عمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا مجھے انہوں نے پاؤں تبانا شروع کر دی کہ سہروزائی میں چلو کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ رفول ایدین کا مسئلہ چھڑیں گے کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے یوں کر کے پوری نماز پڑی مجھے کچھ چھڑے کہہ رہے میں نے کہا تین دن لگاتا ہوں پھر چھڑوں گا میں میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین تو کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے حیران ہو گیا تین دن ہو گیا مجھے کسی نے کچھ نکاح ان کی ایک ہی بات تھی بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا اس کے لئے ہم سب کو مل جل کے کہہ رہے پھر میں چلہ لگانے کیا پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے گا تو کس جماعت سے تعلو گے ترے کے سرکست تعلو گے اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے کہہ رہے یہ ہے حق پر آپ نے عدد مفتی طریق مصور صاحب کا یہ کلپ سن لیا ہے اس میں خلا سیہ نکلا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہیے اور تبلیغ میں وقت لگانا چاہیے جب تک آدمی نہیں نکلے گا تو جو کنفیوز ہے نا دماغ میں وہ نہیں نکلے گا اس لئے آپ پہلے جن کو اشکال ہے پہلے جائیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بات سے سمجھے اس بات کو جب نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی پوری امید ہے ہم کو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیو